یہ کہانی ایک نئے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پکشی ابھی کچھ سمیں پہلے ہی رہنے کے لیے آئے تھے نئے جنگل میں سبھی پکشی بلکل خوش نہیں رہا کرتے تھے کیونکہ اس جنگل کا کوئی بھی مہراج نہ تھا جس کے کارن اس جنگل میں اکثر پکشیوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی اور تو اور جنگل کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا جنگل میں گندم کی فصلے بھی خراب ہو رہی تھیں اسی لیے ایک دن جنگل کے سبھی پکشی ایک ساتھ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں پکشیوں آپ سب تو جانتے ہی ہو کہ ہمارے جنگل میں مہراج کے نہ ہونے کی وجہ سے پکشیوں کے بیچ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور تو اور ہمارے جنگل کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے گندم کی فصلے بھی خراب ہو رہی ہیں اب ہمیں اپنے جنگل کے کسی ایک پکشی کو مہراج بنا دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے جنگل کی ساری ذمہ داریاں سمحال سکے ہرے مینو چڑیا پر ہمارے جنگل میں تو کتنے ساری پکشی ہوں گے اور سارے ہی پکشی مہراج بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے ایوی پکشیوں ہمیں اپنے جنگل میں کسی سمجھدار اور ایماندار پکشی کو ہی مہراج بنانا ہوگا ہاں ہاں پکشیوں تب ہی تو اسی لیے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم جنگل کے سبی پکشیوں سے اب پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون مہراج بننے کا شوق رکھتا ہے اور ایمانداری سے جنگل کی ذمہ داری لے سکتا ہے پھر جو بھی پکشی جنگل میں مہراج بننے کا کہے گا پھر ہم جنگل میں سے سبی پکشیوں سے پوچھ کر ان سب میں سے کسی ایک کو جنگل کا مہراج بنا دیں گے ہاں ہاں مینو چڑیا ویسے تم بلکل ٹھیک کیا رہی ہو اس طرح ہی ہمارے جنگل میں کوئی ایماندار پکشی ہی مہراج بنے گا ہاں تو پکشیوں اب مجھے آپ سب بتائیں کہ آپ سب میں سے کون کون جنگل کا مہراج بننا چاہتا ہے ادھر بیٹھے سبی پکشیوں میں ایک مٹھو توتہ اچانک بولنے لگتا ہے آرے پکشیوں اگر آپ سب چاہے تو میں اس جنگل کا مہراج بننے کے لیے تیار ہوں وہاں پر بیٹھا کالو کوا بھی اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے اورے کیوں نہ میں اس چناؤں میں حصہ لے لوں اگر میں مہراج بن گیا تو میرے تو مزہ ہی لگ جائیں گے میرے پاس دانوں کا خزانہ ہوگا پورے جنگل کی گندم کی فصلے میرے ہی ہاتھ میں ہوں گی میں چاہے کتنا بھی گندم اپنے پاس رکھ سکوں گا اورے پکشیوں میں بھی اس مہراج کے بننے کے چناؤں میں حصہ لےنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پکشیوں ابھی ہمارے جنگل میں سے صرف کالو کوا اور مٹھو توتہ ہی مہراج بننا چاہتے ہیں اسی لئے پکشیوں اب آپ سب کے پاس کل شام تک کا وقت ہے اب آپ کل شام تک کے سمیں میں سوچ کر بتا دیجئے گا کہ آپ کو کسے مہراج بنانا ہے چلو پکشیوں ابھی آپ سب بھی اپنے اپنے گھر جا کر سوچو کل شام ہم لوگ اسی جگہ پر ملیں گے ہرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینو چڑیا اب ہم اپنے گھر جا کر سوچیں گے کہ ہمیں مٹھو توتے اور کالو کوا میں سے کس کو مہراج بنانا ہے پھر اب جنگل کے سبھی پکشی اپنے اپنے گھر آ جاتے ہیں کالو کوا بھی اب اپنے گھر پر بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے اورے مہراج بن کے میرے کتنے مزے لگ جائیں گے مجھے لگتا ہے جنگل کا مہراج میں ہی بنوں گا لیکن اس توتے نے بھی تو چناو میں حصہ لیا ہے کہیں اس کو اگر سبھی پکشیوں نے ووٹ دے دیے تو وہ مہراج بن جائے گا اب مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا جس سے سبھی پکشی مجھے ہی اس جنگل کا مہراج بنا دیں میں ایک کام کرتا ہوں جنگل کے سبھی پکشیوں کو ابھی اپنے گھر پر بھلاتا ہوں اور انہیں کچھ دانے دے دیتا ہوں اس طرح میں انہیں اپنی سائٹ پر کر لوں گا ویسے بھی اگر میں ابھی ان سب پکشیوں کو تھوڑے تھوڑے دانے دے دوں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا بعد میں تو میں ہی مہراج بنوں گا پھر تو میرے پاس دانے ہی دانے ہوں گے چلو بس میں اب جلدی سے اپنے گھر پر سبھی پکشیوں کو بلوا لیتا ہوں پھر کیا تھا بس اب وہ کالو کوا سبھی پکشیوں کو اپنے گھر پر بلا لیتا ہے ارے کالو کوا کیا ہو گیا ہے تم ہمیں اپنے گھر پر کیوں بلا کر لیا ہے ہو ہاں ہاں بھائی بتاؤ جلدی بتاؤ کالو کوا کیا بات ہے ہم اپنے گھر پر کام کر رہے تھے تم زبردستی ہمیں یہاں لے آئے ہاں ابھی تو جناو میں پورا ایک دن ہے پھر تم نے ہمیں ابھی کیوں بلوا لیا ہے ارے پکشیوں میں نے آپ سب کو یہاں پر اسی لیے بلوایا ہے کیونکہ میں آپ سب لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ دانے لیا ہوں اور دیکھئے میرے پاس کچھ اناج بھی ہے تو بس میں یہ اناج کے دانے آپ سبھی پکشیوں کو دینے کے لیے ہی یہاں پر بلا کے لیا ہوں ایریک کالو کوا وے کھیریت تو ہے تم اچانک سے ہمیں ایسے دانے کیوں دے رہے ہو کیا بات ہے ہاں بھائی ہاں کالو کوا وے ذرا بتاؤ تو ایسی بھی کیا بات ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج یہ کالو کوا کسی بات پر کچھ زیادہ ہی خوش ہے اورے نہیں نہیں پکشیوں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں تو بس ایسے ہی آپ سبھی پکشیوں کو دانے دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ سب پکشی کل مجھے اپنا مہراج بنا لیں میں ایسے ہی آگے بھی آپ سب پکشیوں کی مدد کرتا رہوں گا پھر سبھی پکشی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کالو کوا سبھی پکشیوں کو اپنی سائٹ پر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ سب پکشی اگلے دن اسے مہراج بنا دیں ایرے نہیں نہیں کالو کوا مجھے یہ دانے بلکل بھی نہیں چاہیے میں تو ایمانداری سے ہی جنگل کا مہراج چننا چاہتی ہوں کالو کوا تم تو یہ بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہو تمہاری وجہ سے اس مٹھو توتے کو تو دھوکہ مل رہا ہے نا ہم سب پکشی اس مٹھو توتے کو کیسے دھوکہ دے دیں ہرے کالو کوا بھلے ہی کوئی بھی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں لاؤ یہ دانے مجھے دے دو میں تو کل تمہیں ہی مہراج بنواؤں گا لیکن ہاں مہراج بننے کے بعد بھی تم مجھے ایسے ہی دانے دیتے رہنا ایرے ہاں ہاں کالو کوا میں بھی کل تمہیں ہی مہراج بناؤں گی تم بھی بس مجھے دانے دیتے رہنا اورے ہاں ہاں پکشیوں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے میں تو آپ سب پکشیوں کو دانے ہی دیتا رہوں گا آپ سب پکشی بھی تو آخر میری اتنی مدد جو کر رہے ہیں اور مجھے یقین تھا کہ آپ سب پکشی میری مدد ضرور کریں گے اب دیکھنا میں اس جنگل میں کیسے خوشحالی لاتا ہوں میں جنگل میں سب کچھ ٹھیک تھا کر دوں گا اچھا چلو پکشیوں ویسے بھی میں یہاں پر آپ سب کو زبردستی لے آیا تھا اسی لیے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اب آپ سب اپنے اپنے گھر دوبارہ سے جا سکتے ہیں اے رے کیلو کبوے میں تمہیں ابھی بھی بھول رہی ہوں یہ تم بہت زیادہ غلط کر رہے ہوں ایسا کرنے سے تم معاراج نہیں بن سکوگے کبھی بھی یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے تم ہم سب پکشیوں کو بھی بعد میں دھوکا دوگے نہیں نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے پکشیوں آپ سب تو جانتے ہی ہیں میں کتنا ایماندار ہوں آپ سب مجھے بالکل بھی غلط مت سمجھنا یہ مینو چڑیا تو کچھ بھی بولے جا رہی ہے ہاں ہاں مینو چڑیا تم ایسے ہی کالو کبوے کے بارے میں کچھ بھی غلط سلط مت بولو ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا کہ تم ہمارے ہونے والے جنگل کے مہاراج کو کچھ الٹا سیدھا بولو اورے واہ واہ پکشیوں جب میں آپ لوگوں کے موں سے سنتا ہوں کہ میں اس جنگل کا ہونے والا مہاراج ہوں تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے دیکھنا میں مہاراج بننے کے بعد آپ سب ہی پکشیوں کی بہت مدد کروں گا آپ سب پکشیوں کو کبھی بھی دانے کی کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو تو کمانا بھی نہیں پڑے گا میں خود ہی آپ کو دانے دے دوں گا آج آپ لوگ جو میری مدد کر رہے ہیں اس کا لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا چلو پکشیوں ابھی بس آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر ہی جانا تھا تو ٹھیک ہے پکشیوں اب آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیے پھر کیا تھا اب سبھی پکشی اپنے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تبھی راستے میں مینو چڑیا سبھی پکشیوں کو ایک جگہ پر روک کر انہیں کہنے لگتی ہے اے رے کبوتر بھائیا رنگین پکشی آپ دونوں یہ بہت زیادہ جلت کر رہے ہو آپ لوگوں نے یہ بہت غلط کام کر دیا ہے آج آپ لوگ خود ہی سوچو جو کالو کوا ابھی صحیح بے ایمانی کر رہا ہے تو وہ آکے جا کر کتنی بے ایمانی کرے گا آپ لوگوں کو اس وقت یہ بات سمجھی نہیں آ رہی تھی میں آپ لوگوں کو یہی تو کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے اس کالو کوا کو مہاراج بنا دیا تب تو وہ پتہ نہیں کتنی بے ایمانی کرے گا اسی لیے میں تو کہتی ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے ہم سب پکشی مٹھو توتے کو ہی اپنا مہاراج بنا لیتے ہیں ہاں مینو چڑیا ویسے اب بات تو تم بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں اس کالو کوا کی بات بلکل بھی نہیں ماننی چاہیے تھی ہاں مینو چڑیا مجھے لگ رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب ہمارے جنگل کے لیے مٹھو توتہ ہی اچھا اور ایماندار مہاراج بن سکتا ہے ہاں نہ پکشیوں اور آپ دیکھو اس مٹھو توتے نے تو کچھ بھی بے ایمانی نہیں کری ابھی تک وہ تو ایمانداری سے ہی مہاراج بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ مٹھو توتہ بہت زیادہ ہی ایماندار ہے اور تو اور پکشیوں مجھے پتہ ہیں وہ مٹھو توتہ ہمارے جنگل کی ساری ذمہ داریاں بھی اچھے سے ہی اٹھا سکتا ہے پھر اب اگلے دن سبھی پکشی مہاراج چننے کے لیے اسی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو مٹھو توتے اور کالو کوا کیا ہے کہ ہمارے جنگل کا مہاراج مٹھو توتہ بنے گا اورے لیکن آپ سب پکشی تو کل بول رہے تھے کہ آپ سب پکشی تو مجھے مہاراج بنائیں گے ہاں پر ہمیں مینو چڑیا کے سمجھانے پر سمجھ آ گیا تھا کہ تم بہت زیادہ لالچی اور بے ایمان ہو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مٹھو توتے کو ہی مہاراج بنائیں ہاں کلو کواوے اسی لیے تو ہم نے اب مٹھو توتے کو اپنا مہاراج بنا لیا ہے پکشیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس جنگل کا مہاراج بنا لیا ہے بس پھر کیا تھا اب وہ مٹھو توتہ اس جنگل کا مہاراج بن جاتا ہے اور اب وہ مٹھو توتہ اس جنگل کو اچھے سے سمحالنے لگتا ہے تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں ہر کام ایمانداری سے ہی کرنا چاہیے بے ایمانی کرنے سے ہمارا کوئی بھی کام اچھے سے نہیں ہوتا ہے یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جس جنگل میں سبھی پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ رہا کرتی تھی مینو چڑیا کے گھر کے باجو والے گھر میں ہی کالو کووہ اپنی پتنی پیریا کووی کے ساتھ رہتا تھا کالو کووہ بہت زیادہ ہی شاتر اور چالاک تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے گھر بیٹے ہی بینا محنت کیے دانے ملتے رہیں اس کالو کووے کو آلسی پن کی بہت زیادہ بری عادت لگ چکی تھی بس اسی عادت کے کارن اس کالو کووہ کی پتنی پیریا کووی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی دوسری طرف مینو چڑیا اور مانو چڑے کی شادی کو ابھی تھوڑا ہی سمیں گزرا تھا مینو چڑیا نے ابھی اپنے گھونسلے میں نئے چھوٹے چھوٹے سے انڈے دیئے ہوتے ہیں بس ان انڈوں میں سے ابھی کچھ سمیں بعد بچے بھی نکلنے والے ہی ہوتے ہیں اسی لئے مینو چڑیا اور مانو چڑا کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر ایک دن مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے سے کہنے لگتی ہے مانو چڑی مجھے آج تم سے ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے ارے ہاں ہاں مینو چڑیا بولو بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے مانو چڑی ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اب میں کل سے تمہارے ساتھ ہی کام پڑ جاؤں ارے مینو چڑیا تم ایسے اچانک سے کیوں اتنا سوچ رہی ہو کیا ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا مجھے بتاؤ ارے نہیں نہیں مانو چڑی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بس میں تو ایسا اسی لئے سوچ رہی تھی کیونکہ ابھی تک تو صرف ہم دو ہی تھے لیکن اب کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ان انڈوں میں سے بچے بھی نکل ہی جائیں گے اور اتنی مہنگائی میں صرف تمہارے کام پڑ جانے سے ہمارا گزارہ نہیں چل پائے گا اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ کام پڑ جاؤں گی ارے ہاں ہاں مینو چڑیا ویسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو لیکن مجھے ایک بات کی چنتہ ہو رہی ہے دیکھو نا اگر ہم دونوں ہی کام پڑ جائیں گے تو ہمارے انڈوں کا دھیان کون رکھے گا ایرے مانو چڑے بھلا کوئی ہمارے انڈوں کو کیوں چوئے گا اسے ہمارے انڈے خراب کرنے سے کیا حاصل ہوگا اور ویسے بھی ہمارے جنگل میں آج سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اسی لئے تم چنتہ مت کرو آگے بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا ارے ہاں ہاں مینو چڑیا ویسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو ہمارے جنگل میں سب ہی پکشی بہت اچھے ہیں کوئی بھی پکشی ہمارے انڈوں کو نہیں چھڑے گا چلو پھر ٹھیک ہے اگر تم اتنا کہہ ہی رہی ہو تو اب کل سے تم میرے ساتھ چلنا کام پر بس پھر اب اگلے ہی دن سے وہ مینو چڑیا بھی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگتی ہے مینو چڑیا کو کام پر جاتا دیکھ کالو کووے کی پتنی پیریا کووی کالو کووے سے کہنے لگتی ہے ارے کالو کووے تم یہاں پر بیٹھے آرام کر رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا میں تمہارا کیا کروں ارے ارے پیریا کووی کیا ہو گیا ہے اچانت سے تم اتنے غصے میں مجھ سے ایسے باتیں کیوں کر رہی ہو ارے تمہیں پتہ ہے اوے مینو چڑیا بھی اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگی ہے اور ایک تم ہو کے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو کچھ تو شرم کرو اور دیکھنا وہ دونوں بہت جلدی کافی زیادہ امیر ہو جائیں گے اور تم اسی گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے بس ارے بس بھائی پیریا کووی اب تم مجھے کتنی باتیں سناؤ گی اب تم ہی مجھے بتا دو کہ میں ایسا کیا کروں جس سے تم مجھ سے خوش ہو جاؤ کالو تم بہار جاؤ اور بہار سے جا کر دانے کما کر لاؤ اگر تم آج دانے کما کر نہیں لائے بہار سے تو میں تمہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ گی ارے ارے پیریا کووی تمہیں اپنی ماں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جاتا ہوں آج بہار کام کرنے کے لئے پھر اب وے کالو کووہ جنگل میں کام تلاش کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے راستے میں ہی وے کالو کووہ سوچنے لگتا ہے ارے آج تو میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا ہے کتنی گرمی ہے مجھے اس گرمی میں کام ڈھونڈنے جانا پڑا ہے آج پیریا کووی نے مجھے اس مینو چڑیا اور مانو چڑے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں اسی وجہ سے میں اس دھوپ میں آج کام ڈھونڈ رہا ہوں مجھے اس مینو چڑیا پر اب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے چلو میں اس مینو چڑیا کے گھر پر جا کر اسے اچھا سبق سکھاتا ہوں پھر یہی سوچ کر وے کالو کوا اب مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتا ہے وے کالو کوا دیکھتا ہے تو مینو چڑیا کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے چونکہ اب تو مینو چڑیا بھی اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگ گئی تھی پھر اچانک کالو کوا کی نظر مینو چڑیا کے انڈوں پر پڑتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے اورے کیوں نہ میں مینو چڑیا کے ان انڈوں کو چرا کر چیل کو بیج دوں چیل مجھے ان انڈوں کے بدلے کافی زیادہ دانے دے دے گی اس طرح سے میرا مینو چڑیا سے بھی بدلہ پورا ہو جائے گا اور تو اور جب میں دانے لے کر پریا کووی کے پاس جاؤں گا تو پریا کووی کتنی خوش ہو جائے گی واہ واہ یہ تو بہتی اچھا اپائے ہے اب میں ایسا ہی کروں گا اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس پھر کیا تھا ابوے کالو کوا مینو چڑیا کے انڈوں کو چرا کر چیل کے پاس لے آتا ہے اورے چیل جی یہ دیکھئے میں چڑیا کے انڈے آپ کو بیچنے کے لیے لائے ہوں کتنے بڑیا لگ رہے ہیں یہ انڈے دکھنے میں ہرے واہ واہ کالو کوا یہ تو تم نے بہتی اچھا کام کیا ہے تم اپنے حصے کا منافع لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ بس وے کالو کوا مینو چڑیا کے انڈوں کو چیل کو بیچ دیتا ہے اور دانے لے کر واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے گھر آ کر وے کالو کوا اپنی پتنی پریا کووی سے کہنے لگتا ہے اور پریا کووی آج میں اتنی محنت کر کے اتنی دھوپ میں کتنے سارے دانے کما کر لائے ہوں تم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی اے رے واہ کالو کوا تم تو ایک ہی دن میں اتنے سارے دانے کما کر لیائے ہو ان دانوں سے تو ہمارے اچھی خاصے دن گزر جائیں گے پر تم مجھے ایک بات بتاؤ تم آخر ایسا کیا کام کر رہے ہو اور پریا کووی تم چھوڑونا اس بات کو تم بس آم کھاؤ گھٹلیا مد گنا دوسری طرف جب مینو چڑیا اور مانو چڑا کام ختم کر کے اپنے گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو ان کے انڈے ہوتے ہی نہیں ہیں اپنے انڈوں کے نا ملنے کی وجہ سے پینو چڑیا تو بہت زیادہ ہی پریشان ہو جاتی ہے اے رے مانو چڑے ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں صبح تو ہمارے انڈے یہاں پر ہی تھے نہ جانے کون ہمارے انڈے لے گیا ہے ارے ارے مینو چڑیا یہ مجھے کیسے پتا ہوگا میں بھی تو تمہارے ہی ساتھ سارا دن کام کر رہا تھا نہ جانے ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں پتہ نہیں یہ سب جنگل کے کس پکشینے کیا ہوگا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہی سب دیکھ کر مینو چڑیا تو کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے بس اسی وجہ سے مانو چڑیا اسے سمجھانے لگتا ہے ارے مینو چڑیا تم ایسے پریشان اور اداس مت ہو ویسے بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اور تو اور ہم کسی پکشی پہ ایسے ہی الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں تم بلکل بھی اداس مت ہو دیکھنا بہت جلدی دوبارہ سے ہمارے انڈے ہو جائیں گے بس پھر اب مینو چڑیا مانو چڑے کی بات سمجھ جاتی ہے اور سب کچھ بھولنے کی کوشش کرنے لگتی ہے بس ایسے ہی اب کچھ دن گزر جانے کے بعد پیریا کووی نے بھی اپنے گھر میں انڈے دیے ہوتے ہیں پیریا کووی اور کالو کووہ بھی اپنے انڈوں کے ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر ایک دن پیریا کووی اور کالو کووہ اپنے انڈوں کو اکیلا چھوڑ کر ہی بڑے بازار میں کچھ سمان لینے چلے جاتے ہیں کالو کووے کے گھر کے بہار ہی ایک چیل کالو کووے کے انڈے کھانے کے لیے چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے ان دونوں کے گھر سے بہار جاتے ہی وہ چیل ان کے گھر میں گھوس جاتی ہے اور ان کے انڈوں کو بھی کھا جاتی ہے اب جب کالو کووہ اور پیریا کووی اپنے گھر میں آتے ہیں تو وہ دونوں بھی اپنے انڈوں کو غائب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اے رے کالو کووے دیکھو ہمارے انڈے کہاں پر چلے گئے ہیں جب ہم یہاں سے گئے تھے تب تو یہی پر ہی تھے اب کہاں چلے گئے ہمارے انڈے پتا نہیں پیریا کووی ہمارے انڈے کون چھرا سکتا ہے پجے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پتا نہیں ہمیں آج تک کونسی ایسی گلتی کی ہے جو ہم سے ہماری خوشی ہی چھین دی گئی ہے پیریا کووی کی یہ بات سن کر وے کالو کووہ سوچنے لگتا ہے میں نے اس مینو چڑیا کے انڈے بیچ دیئے تھے اس چیل کو مجھے پتا ہے یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے بس پھر وے کالو کووہ کافی شرمندہ ہو کر اپنی پتنی پیریا کووی کو ساری بات بتا دیتا ہے ایرے کالو کووہ تم ایسا کرو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تمہاری اس گلتی کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے اورے پیریا کووی تم مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے نہیں اس مینو چڑیا سے جا کر معافی مانگنی چاہیے اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی بس پھر پیریا کووی اور کالو کووہ اب مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتے ہیں ایرے پیریا کووی کالو کووی آپ دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو اورے مینو چڑیا میں تم سے یہاں معافی مانگنے آیا ہوں اس دن میں نے ہی تمہارے انڈے چین کو بیچ لیے تھے چوب سے پیریا کووی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں دانے کما کر نہیں لاؤں گا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اسی لئے میں نے جلدی جلدی میں تمہارے انڈے بیچ کر ہی دانے کما لیا تھے لیکن بس آج مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے پھر وہ کالو کووہ مینو چڑیا کو اپنے انڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے مینو چڑیا اس کالو کووے کو اس کی گلتے کی سزا مل گئی ہے اور یہ بہت شرمندہ بھی ہے تم اسے معاف کر دو بیکو کالو کووی اگر تم اپنی گلتی پر شرمندہ ہو اور تمہیں اپنی گلتی کی سزا بھی مل نہیں گئی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دیتی ہوں بس اب پھریا کووی بھی اس کالو کووے کو معاف کر دیتی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی گلت نہیں کرنا چاہیے